اسلام علیکم بیوئرز آج میں حاضر ہوں آپ کو امام بارگاہ در عباس دکھانے کے لیے جو کہ امامیہ کلونی لاہور میں واقعہ ہے میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں گئی اس امام بارگاہ میں شبیع زندان بی بی سکینہ علیہ السلام کی زیارت کروائی جاتی ہے مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی چین کی نید بھلا کیسے زمین پر آئے قید خانے میں تو پڑتی ہے بھلا کی گھر میں کمینے نے تخت پہ بیٹھ کے اس نے کہا کون ہے وہ بچی جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نید نہیں آتا ایک کمینے نے کہا وہ سب سے آخر میں جو چھوٹی بچی اس نے کہا کون ان نے کہا وہ جس کا کرتہ جلا ہوا کون بچی ہے وہ جس کے کانوں میں خون نکال سیدہ دے سکینہ جنت دا نوا بابا ملے نا یہی اشارہ میں کرنا ہے مات میں یاؤ گین تو ساں کرنا ہے بابا آیا ہے رات رو کے آدھے بابا نو بابے دا سارا ہے ہائے کرنا لیا تڑب کے آدھے بائیں نہیں آج جھولی بنا ایک پل واسطے اپنا اپنا زین اپنے گھارے جلائے جا اللہ نہ کرے تیری میری دھیدھی جھولیے ساڑا کٹے ہویا سارا ہوئے جلال پورا لیا علیدیاں دھیاں دیواراں تے ٹکرا بابے دا سارے جھولی بچ پا کے زمین تے سام گئیے کٹیوں یا رگانتے مورا کے آدھے دھیر رول گئیے رو کے آدھے بابا تیرے قاتل وڈا ماریا ہے اگلا وین سنے رو کے پیادیے بابا تیری تھے میری تصور کربلا میں بی بی سکینہ علیہ السلام پیاسے بچوں کی آز تھی یا میں یوں کہوں شہزادی بی بی سکینہ علیہ السلام بچوں کی آز تھی میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤ کہیں مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی چین کی نید بھلا کیسے زمین پر آئے قید خانے میں تو پڑتی ہے بھلا کی گھر بھی اپنی گودی میرا سلام ہو اس مصومہ پر جس کے رکھ ساروں کا رنگ کربلا سے شام تک مسلسل بدلتا رہا گھٹنے لگا ہے میرا آکے سینے سے لگاؤ بابا میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤ کہیں مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا بھلا